اردو داستان چینل جواب میں اس نے ہم سے ہماری جیپ مانگ دی پہلے میں مزاق سمجھا مگر جب اس نے کہا کہ تم وعدہ کر چکے ہو جو مانگو گے دوں گا تمہیں اس کی صورت دیکھتا رہ گیا اس کے برابر کھڑی پورکشیش عورت بولی صورت کیا دیکھ رہے ہیں اپنا سامان نکالو جیپ میں سے اور چابہ ہمارے حوالے کر دو یہ کیا مزاق ہے بھائی کوئی اکل میں انواری بات کرو مجھے اس پاگلپن پر حیرت اور غصہ تھا بڑے میاں بولے اکل میں انواری بات کیا تم نے کہا اکل میں انواری بات میں نے ہاں میں سر ہلایا بھوڑے میں ہستویس بھاؤ سے کیکے کی طلب اشارہ کر کہا یہ جو تم نے ابھی دیکھا یہ اکل میں انواری بات ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا ان عورت مرد نے خدا معلوم کس طرح لوبان کی دھوئے میں ہوں کر کے اور ناچ کے گا کے کوئی عمل کیا تھا سفلی یا علوی شیطانی یا رحمانی اور گولی سے جیتنے ہوا کیکے کا ہاتھ ایسا ہو گیا تھا جیسے کبھی مہینوں پہلے یہ زخم آئے ہو گئے تکلیف بھی نہیں رہی تھی اور زخم مندمیل ہو گیا تھا میں نے گربڑا کی کہا وہ ٹھیک ہے تمہارا عمل بہت انوکھا بہت کارگر ہے میرا ساتھی ٹھیک ہو چکا ہے مہربانی تباری عورت بات کٹ کے بولی یہ شکریہ اور مہربانی خالی بے کار کی باتیں ہوتی ہیں روکڑا کیش یا کیش لانے والا سامان سمجھے پراپرٹی ٹھوسر سولیٹ چیز ہوتی ہے اس لیے اپنے ٹھوسر سولیٹ کام کے عجرت میں ہم ٹھوسر سولیٹ پیسے یا مال مانگ رہے ہیں جیپ نہیں دیتے دھائی لاک کیش نکالو تم اپنے راستے چلے جائیں گے تم اپنے جیپ بلاتے نکل جانا دھائی لاک میں چیخ پڑا ایسی بات کو جو ہمارے بس میں ہو آپ کے بڑی نے جملہ چک لیا یہی تو کہہ رہے ہیں دھائی لاک کیش تمہارے بس کا نہیں ہے کم از کم اس وقت نہیں جیپ لگ بھگ اتنی کی ہوگی دس بارہ ہزار زیادہ سمجھ لو خیر وہ کوئی بات نہیں ہم نے تمہارے لئے آسانی کر دی ہے جیپ لے کے ہم نکل جائیں گے مگر ہم سفر میں ہیں ہماری گاڑی سب سفر میں ہیں دیکھنے ہم کتنے لوگ ہیں یہ سب خوبصورت بچے ان کی گاڑیوں کا ڈیزل پیٹرول انجن آئل ان کا کھانا پینہ دارو کہاں سے آئے گی اور کپڑے چلو کپڑے ہمارے زیادہ تر سادہ ہیں وہ کوئی نہیں یہ سارا انتظام مجھے اور اسے میری عورت کو کرنا پڑتا ہے اگر نہ کہہے لڑکا لڑکی سب اپنے گھروں کا راستہ لیں ہم اکیلے رہ جائیں تو یہ سب خرچہ ہے پھر پولیس اور روڈ کا ویزرڈ بارٹمنٹ بھی ہم سے کچھ ہتھیانے کے چکر میں رہتا ہے چلو تمہارے پاس ابھی کم ہے تو ہم کم لے لیں گے ڈھائی لاکھ نہ سہی دو لاکھ چالیس ہزار دے دو دس ہزار کا روکہ لکھ دینا کہ تم ہمارے مقروض ہو ادائیگی ہو جائے گی میں نے کہا سردار ہمارے پاس دو لاکھ تو کیا اس وقت دو ہزار بھی نہیں ہے اور جیپ ہم دے نہیں سکتے ہمارے پاس ابھی بارہ چودہ سو ہوں گے ٹوٹل وہ لے لو بات ختم کرو موڑے کے تیور پہلی بار مجھے بگڑے دکھائی دیو بات ختم کرنے کی کہہ رہے ہو آہ سوچ لو مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے جو لفظ معاملہ حل کرنے کے معنی میں کہا تھا یہ اسے اوری معنی پہنا دے گا میں نے کہا ہاں ختم کرو بوڑے اپی عورت کے دے دیکھو اور کہا چل ختم کر دیتے ہیں عورت نے اور اس نے ایک سا تعلیم جائے تھا تھا اور میرے عقصب سے جہاں کیکی کھڑا تھا ایک بہنہ چیخ کی آباز آئی میں نے مڑھ کے دیکھ اور خوف کے مارے سمجھو پتھر بن گیا کیکی کے تازہ زخمی ہاتھ سے خون بے رہا تھا لگتا تھا ابھی ابھی گولی لگی ہے وہ گھبرا گر جھکا ہوا اپنا ہاتھ مضبوطی سے تھامے خون روکنے کی کوشش میں کلائے کی موٹی ورید کو دباتے ہوئے مگر خون روکنے میں اسے کچھ خاص کامیابی نہیں ہو رہی تھی تکلیف میں ٹکار تھے اس نے کہا شیر خان بچالوں میں مر رہا ہوں یہ زخم زخم پھر کی ہو گیا شیر خان پہلے میں بھی پریشان ہو گیا انہوں نے عورت مرد نے یہ کیا کر دیا اسے پھر ویسا ہی کر دے جیسا علاق سے پہلے تھا میں نے بڑے میاں سے گھڑ بڑا کے کہا یہ یہ مت کرو میرا مطلب ہے یہ نہیں تھا اس کو تکلیف کر دیتے ہو آگے کیسے جائیں گے مجھ سے ابھی کچھ پیسے لے لو باقی کا رکھہ لے دیتا ہوں ہماری جیپ مت لو تکلیف مت دو ہاتھ اس کا ٹھیک کر دو سمجھے ہم جھگڑا نہیں کرتے اب نہیں جھگڑیں گے جان چھوڑ دو لڑکی کی مشکل ہے مڈے کاؤوائی کی عورت بولی اب تو بہت مشکل ہے میں تمہاری ڈھائی لاک کی شرط پوری کروں گا رنگون میں میرا پیسہ ہے وہاں تک چلو پورے ڈھائی لاک دے دوں گا کیکے تیورا کے سر پر گر گیا میں نے سہار لگا کے دیکھا اس کا بڑن ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا نبز کمزور تھی عورت اتنان سے بولی مر جائے گا بچے گا نہیں خدایا یہ ہم کس قسم کے شیطانی جال میں فس گے ہیں یہ لڑکا اگر مر گیا تو پھر میرا رنگون جانے میں مقصد ہے کیسی جیپ اور کس کی جیپ رنگون تو پہنچنا ہے جیپ کے بغیر بھی پہنچی جائیں گے میں نے بڑے سے کہا میں جیپ دینے کو تیار ہوں عورت بولی میں نے ہی تیار اب نہیں لیتی بڑے نے عورت کو سمجھایا چند مان لے جب کہہ رہا ہے تو خوش خوشی سے کہہ رہا ہے تو مان لے نہیں اری سنتو وہ دونوں روٹنے مننے کا کھیل کھیل رہے تھے اور کیکے مر رہا تھا اس کی نبز تقریبا غائب ہو گئی میں نے کہا خدا کے لئے عورت بولی یہ دوہائی مدد ہو سمجھے مجھے بات اچھی نہیں رکھتی اچھا اگر دونوں کمبل اور ایک دو چیزیں اور تم جیپی میں چھوڑ دو تم جیپ لے لیں گے جی تو نہیں کرتا مگر تم اتنا تو کہہ رہے ہو اس لیے میں نے کہا کمبل بھی جو بھی تم کہو یہ میری گاڑی بھی جو سب مانگو تمہارا عورت نے بڑے کی طرف دیکھا کیکے نے ایک گہری سانس لی جنہاں جیسے مرنے سے پہلے وہ فیپرے کے ساتھ سانس لینا چاہتا ہے میرا دل ڈوبنے لگا میں نے چھیک کر کہا لے لو ہماری جیپ عورت نے مرد کی طرف دونوں ہتھیلیاں پھیلائی اور اپنے ہی کسی شہر میں کہا ہوں مرد نے اس کی ہتھیلیوں پر اپنے ہتھیلیاں ماری پھر اس نے بھی ہو نکارہ بھرا کیکے نے تسکین کی ساس لے اٹھ کے اکڑو بیٹھ گیا لگتا تھا جائے سے ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے پھر وہ سڑک پر اپنا بے انگلیوں اتھیلی والا ہاتھ ٹکا کے اٹھ بیٹھا اس کے ہاتھ سے نہ صرف خون بہنہ بند ہو چکا تھا بلکہ پہلے کی طرح زخم ایسا نظرانے لگا تھا جیسے انمال ہو چکا ہے مہینوں پہلے خوشک ہو چکا میں نے فکر مندی سے لڑکی کی طرف دیکھا کہے کہ اب کیا حال ہے اٹھ کے کھڑا ہوگے قدر بڑھا کے مندے طرف آئے بولا ٹھیک ہوں بلکہ ٹھیک میں نے پوچھا ابھی کیا ہوا تھا کچھ یاد ہے اس کے لیجے میں شکوا تھا چھوڑو مت یاد دلاؤ آؤ یہاں سے چلے وہ پیزل چل پڑا میں نے بوڑے سے کہا اگر کچھ دور ہمیں گاڑے میں بیٹھنے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی یہ کہتا ہے میں نے جیب کی چابی بوڑے کی طرف اچھال دی مگر دل میں کہا لانت ہے ان دونوں کی صورتوں پر بوڑے نے اپنے طرف آتی چابی ہاتھ بڑھا کر جھیل لی پھر مرسکراتے اپنے عورت تھما دی اس نے چابی کو چوم کر اپنے پرس میں رکھ لیا میرے طرف مرسکراتے دیکھنے لگی اس کے گالوں میں بہت دلاؤیز گڑے پڑھ رہے تھے مجھ سے بولی شکریہ پھر اپنے مرسے کہنے لگی یہ دونوں گا رنگون جا رہے تو بٹھا لو میں جیپ چلا رہوں گی یہ تمہارے پاس بیٹھ سائیں گے کیکے چلتے چلتے رک گئے اسے عورت کی بات سن لی بولا جیپ میں مارے کھانے کی چیز اور کپڑے ہیں وہ دے دو یہ کب تک مانگی ہوئی بردی پہنے پھریں گے عورت اپنی گاڑی سے اتر آئی کیکے سے بولی تم آجو میرے ساتھ کمبل ومبل جیپ میں چھوڑ دینا اور جو سامان نکال نہ ہو نکال لو پھر وہ جاتے جاتے رک گئی بولی دیکھا میں سمجھ جائی تھی یہ بردی سکھپ نہیں اگر یہ اصلی پولیس والا ہوتا تو عورت نے نہیں دیئے جیسا کہ اندازہ تھا کہ وہ نہیں چھوڑے کی وہ پرانی برساتیاں یا بھر بارے میں پہنے کے لمبے کڑ نا معلوم کیسے جیپ میں آگئے تھے وہ اس نے چلتے چلتے کیکے کدھر اچھال دے بولی سردی لگے تو پہن لینا ہم دونوں بڑے کی پونی ٹاک کار میں جو دوسری گاڑوں سے قدرے بہتر تھی سوار ہو گئے بڑے نے تیر بار عجیب بھان کا بجایا اور اپنے گاڑی سب سے آگے نکال کر تیز افتار سے چھلانے لگا پیچھے ہماری دوسری گاڑی ہماری جیپ تھی جسے اس کی عورت چلا رہی تھی میں نے چلتی گاڑی میں پولیس کی بردی اتار کے اپنے کپڑے پہن لیے تھے بڑے میاں کی پونی ٹاک کار شیشے ٹوٹی اور سب طرف سے کھولی تھی ہوا کی کار سے بچنے کو گڑے کے مشویر پر ہم دونوں نے برف باری والے لمبے کورٹ پہن لیے زیلی سرکوں سے نکر کر گھومتا پھرتا ان کا گروہ پھر رنگون جانے والی سرک پر آ گیا سورج اب ہمارے پیچھے تھا ہم دو گھنٹے بھی اس سرک پر ناچلے ہوں گے کہ سامنے سے سیاہ رنگ کی تیز افتار گاڑی آتی دکھائی دی یہ شاید پولیس تھی بڑا اپنے پونی ٹاک کو ایک خستہ حال بورڈ سٹیشن ویگن کے برابر لے آئے جسے ایک داڑیوار لڑکا چلا رہا تھا وہ دبلی پتری لڑکیاں اس کے ساتھ تھی بڑے اپنے زبان میں لڑکیوں سے کہا وہ دونوں سرکس میں کام کرنے والوں کے تھے اس چلتی گاڑی سے لٹک گئی اور جیس لگا کر ہمارے والی پونی ٹاک میں آ گئی ہمارے ساتھ دوسری گاڑیاں اس بری طرح دھول اڑے ہی تھی کہ مجھے یقین تھا سامنے سادھی پولیس کی گاڑیوں نے یہ کاروائی نہیں دیکھی ہوگی زیادہ دیر نہ ہوئی ہوگی کہ سامنے سے آنے والوں نے ہمیں روک لیا گاڑے کے رکھتے ہی دونوں لڑکیاں کھسے کر میرے اور کیکے کے قریب آ گئی انہوں نے عجیب ڈھکی ٹوپیاں اپنی جینس کی جیبوں سے نکالی اور میرے اور کیکے کے سر پر منٹ دیں پھر پولیس والوں کے آنے سے پہلے کیکے سے اور مجھ سے بیٹھ کے اس طرح بیٹھ کے جیسے ہم پر فضا ہو رہی ہوں اور ہمیں سدگی اور ہوا سے بچانے کیلئے یہ سب کچھ کر رہی ہوں موٹروں کے کافلے میں پولیس والے گھوسائے تھے اور کافلے کے لڑکا لڑکی شاید کے ناراض مکھیوں کی طرح بھین بھینا رہے تھے وہ انہیں گالیاں دے رہے تھے ان پر تنز بھی کر رہے تھے ایک نے پکار کر کہا اچھے بھلے جا رہے تھے ہم رکیوں گئے دوسرے چواب دیا سامنے سے ایک گید آ کر ٹکرا گئے ہیں مجبوری ہے کوئی دے دلا کے پیچھا چھوڑا کسی لڑکی نے مشرہ دیا ہاں لیے بغیر نہیں ٹلیں گے پہلی لڑکی بولی ان کا جو بھی انچارج ہے اسے اپنے پاس بلا کے ایک چمہ دے دے کھیل ختم ایک لڑکا ہنسا ختم کیسے پھر تو ایک اوری کھیل شروع ہو جائے گا ہاں یہ سالے پھر رکنے کے نہیں انہیں دوری رکھو خاموش یہ کسی پولیس والے کی آواز تھی لڑکا لڑکی ایسے خاموشوں کے جیسے باقی ڈرگے ہوں دو دین کھیکی کر کے رازداری سنسنے لگے پولیس والے نے اپنے روکے دہاتی لیجے میں تقریح شروع کر دی سنو دو مفرور ملزمان ایک جیب لے کر فرار ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو رستے میں کوئی مشکوک فرد یا افراد تو نظر نہیں آئے آپ کے سوا ہمیں کوئی افراد مشکوک نہیں ملے ایک کمزور مگر شریر آواز نے کہا یہ کون تھا ذرا سامنے بھائی پولیس والے کو ترارہ آ گیا تین چار آواز نے مل کر گانا شروع کر دیا ذرا سامنے تو آؤ چھبی لے پولیس والا جیسے غصے میں دیوانہ ہو کر ڈکا رہا چھپ ایک اور نے دراج سے آگا کرتے ہوئے لڑکے لڑکیوں کو دھمکی دی کہ اگر وہ لوگ اس حصے بنباشی کرتے رہے تو انہوں نے سرکاری لوگوں کی مدنہ کی تو بہت برا انجام ہوگا پولیس والے کافلے کو آگے نہیں جانے دیں گے ایک لڑکے نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا آخر آپ لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں پولیس نے کہا ہم تعاون کریں ہم مفرور ملزموں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد کرو سنجیدہ آواز نے کہا ہم مدد کرنے کو ہر طرح سے تیار ہیں آپ تلاشی لینا چاہتے تو تلاشی لے لو ہم اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم ساتھ چلتے ہیں اس پر بہت سی آواز نے آنک کر کے احتجاج کے آواز نکالی سنجیدہ لڑکے نے ٹانٹ دیا خاموش رہو سرکاری کامی رکاوٹ نہیں ڈالنا ہے اگر یہ لوگ سرچ کرتے ہیں تو سرچ کرنے دو ایک لڑکا پکارا ان کے پاس کیا سرچ پارنٹ ہے ایک لڑکی بولی ارے ان کے پاس اپنا شناتی کار نہیں ہوتا دو تین لڑکے ہیں کھیکی کر کے ہنسنے پڑی مگر ان سب پر جیسے پلیس والوں کا روپ پڑ گیا تھا کافلے کے لڑکوں اور لڑکیوں نے کھیکی کر کے کبھی سنجیدگی سے انہیں بہرحال تلاشی لینے دی وہ تعداد میں آٹھ نو تھے دو پلیس والے بڑے کی گاڑی کی طرف بھی آئے بڑے نے کامیاب کاری اداکاری کارتو امونہ شروع کر دیا ایک اسے دیوانے پن کو الجے ہوئے دو سوالات کرنے لگا شاید بڑے مینے ہی الجھا دیا تھا دوسرا ہماری طرف آیا لڑکی ہماری گردن میں باہریں ڈالے ہوئی تھی ایک جو میرے حصے میں آئی تھی بہت تیز ترار تھی دوسری سر بڑھائے میرا مو چوم رہی تھی اور پلیس والے کو دیکھ کر اور میرے نے زیگ چلی آئی تھی پلیس والے یہ سب کو دیکھ کر گڑ بڑا گیا اس نے تھک نکلتے ہیں مجھ سے کہا اے بات سنو جی میرے طرح سے لڑکی نے اونہ کر کے اس طرح کے مصرفت میں پوچھا کہ کیا بات ہے پلیس والے کوئی شکونہ شروع ہو گیا اس نے ہاتھ پکڑ کر لڑکی کو مجھ سے الگ کرنا چاہا لڑکی نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ چلا جس کے کان پر لگا میں نے لڑکی کی اوڑ سے چہرہ نکال کے اس طرف نہ معلوم کیا دیکھا اور بس یہی غضب ہو گیا میرے اور پلیس والے کی نظریں ملی یہ وہی ڈرائیورٹ ہے جسے وردیس میٹ ٹائل سٹور میں پھینک کے میں نے پیٹرول میں تر کر دیا تھا میں نے اسے اور وہ مجھے پہچان گیا تھا اس نے خبردار کرنے کے لئے چیخنے کے لئے مو کھولا ہی تھا کہ تھپڑ چلائے میں لڑکی نے اس کے مو پہ ہار رکھا اس کی سانس روک دی اون اون اس نے ہاتھ پیر چلائے اور لڑکی کو مجنونہ شکنج سے نکالا چاہا میں نے اس کے ہاتھ پر میں کابوک میں کر لیے اس کا ساتھی بڑے کابوہ سے سوال جواب کر کے آگے کسی گاڑی کے طرف جا چکا تھا بڑے میاں کو گاڑی کے اس حصے میں ہونے والے واقعے کا علم اب ہوا وہ مجھے اور لڑکی کو پولیس والے سے رپٹہ دیکھ کر سکون سے اٹھا اور گاڑی میں کئی ہاتھ ڈال کر اس نے سٹیر کے قرار نگالی اور دھد کر کے پولیس والے کی گدی پر ماری وہ خاموش اور دھیلا ہو کر جھول گیا بڑے لڑکی کی مدد سے پولیس والے کو سیٹ پر گرا کر اس پر ربر کے میٹ جمع دیئے اور ہم کو اشارہ کیا کہ ہم سیٹ پر پہنجما کے بیٹھ جائیں اس تمام عرصے میں کیکے سے چمٹی ہوئی لڑکی اسی طرح چمٹی رہی بس یہ ہوا کہ پولیس والے پر میٹ بچنے کے بعد کیکے نے اور اس کے ساتھی لڑکی نے سولے سے سیٹ پر اپنے پہنجما لیئے تھے ہم نارملوں کے مطلب دونوں جھوڑے ایک دوسری سے گھولے ملے اور بڑے میاں ٹرائیونگ سیٹ پر اگتے ہوئے بیٹھے ہی تھے کہ وہ پولیس والا جو بڑے میئے سے متھ ہماری کر کے چلا گیا تھا اپنے ساتھی کے لاش میں لوٹ کے ہماری گاڑی کی طرف آیا یہاں حالات ویسے ہی نارمل تھے ہم دو نوجوان جوڑے باہوں میں باہیں ڈالے چہرے سے چہرے بڑھا گلے ملے بیٹھے تھے اور کسی بھی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھے بڑے میئے تو ظاہر اونگتے تھے پولیس والا اپنے غائب دنورے ساتھی کو آواز دیتا ہمیں گھورتا مگر ہمارے طرف سے مطمئن ہو کے چلا گیا دو تیر منٹ بعد پولیس کی گاڑیاں جس تیزی اور ہر بونگ میں آئی تھی اسی طرح چلی گئی عجیب قصہ تھا ان کا ایک آدمی کم تھا اور پھر بھی انہوں نے اس کی کمی کا اندازہ نہیں ہوا تھا وہ مفرونوں کے تاکو میں اس طرح فروانہ ہو چکے تھے جدر سے ہم چلے تھے قافل آگے بڑھ گیا بڑے کاؤ وہاں نے گاڑی روک کے سٹیرنگ اس لڑکی کے حوالے کر دیا جو مسیل جی بیٹھی تھی خود وہ گاڑی کے گلوک اپارٹمنٹ میں کچھ تلاش کرنے لگے اس سے اپنے کام کی چیزیں مل گئی وہ سید پھلان کے پیچھے مارے طرف آ گیا بیٹھے بیٹھے ہوں کو اس نے اشارہ کیا وہ اور لڑکی میٹ اٹھا کے چکرائے پولیس والے کو تھام کے بیٹھ کے پھر بڑے نے کمپارمنٹ سے لائی ہوئی شیشی کا ڈھکڑا کھولا اور پولیس والے کو تھوڑا تھوڑا کر کے شیشی کی چیز پلانے لگا مجھے بو آگئی تھی میں سمجھ گیا یہ پولیس والے شراب پلا رہا ہے بیوشاد میں ہرک سے بہت سے آوازیں نہیں کالی مگر وہ پلاتا رہا پوری ایک شیشی پلا دینے کے بعد اس نے گاڑی چلاویا لڑکی سے کچھ کہا اس نے ایک طرف گاڑی روک تھی میرے اور کیکی کی مدد سے بوڑے نے پولیس والے کو سمجھو ڈنڈا ڈولی کر کے اتارا اور سرک کے کنارے کو ایک درخت کی چھاؤں میں لٹا دیا وہ بے ہوشار اب چڑے تھے نشے میں کروڑ دل کے سونے کی کوشش کرنے لگا دیرے دیرے کچھ بکنے بھی لگا تھا بوڑے کے کہنے پر ہمارے ساتھ آئی ہوئی لڑکی نے آرام سے اپنی مردانہ کمیز اتاری اتار کر اس نے کمیز دوبارہ پہن لی شامل ہو گئے اور جب بھی پولیس والے گاڑی کو آدمی کی کمی کا اندازہ ہوگا وہ لوٹیں گے تو ان کا ساتھین درخت کے نیچے آرام کرتا مل جائے گا پھر وہ موٹروں کا جلوس کا پیچھا نہیں کریں گے ہم بوڑے کی فراست کی داد دیتے ہیں وہ راستہ تیہ کرتے رہے وہ درخت کے نیچے پڑا اشراع میں دھود پولیس والا جس کی جیب سے مختصر سا زنانہ ریشمی کپڑا برامد ہوگا جتنی بھی دلگلے دے خود کو بینگونا ثابت نہیں کر سکے گا اپنے افسروں ساتھوں کے نظر میں اب وہ تیشدہ بدماش پولیس والا تھا رات ہوتے ہوتے ہمیں ایک قسمے کے بزار میں تھے بوڑے کے سب ساتھی جس کا جہاں سنگ سمائیا ادھر چل پڑا وہ دونے لڑکیں بھی چلی گئیں خود بڑے میہ سکون سے ایک پٹرول پم کے پاس ہم دونوں کے لئے بیٹھے رہے لگتا تھا یہ نہیں کسی بات کا انتظار ہے کوئی ڈیڑ گھنٹا بعد جیپ چلاتے ہوئی اس کی عورت آئی اور ہمیں پٹرول پم کے پاس کلا دیکھ کر رک گئی میرا غصہ کم ہو گیا تھا انہیں جیپ بے شک چھین لی تھی مگر کیکی کا ہاتھ ٹھیک کر دیا تھا اور ہمیں پولیس والوں سے بچا لیا تھا عورت میرے پاس آئی دونوں ہاتھ میرے کندوں پر ٹکا کے بولی اب تم جاؤ جاؤ کیا مطلب ان لوگوں نے ہمیں تو رنگون تک لیفٹ دینے کا وعدہ کیا تھا میں نے اس سے کہا تو اس کے بولی ہم ادھر موٹ جائیں گے رنگون شہن ادھر ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا مجھے بات عجیب سی لگی کچھ غصہ بھی آیا بایوسی بھی ہوئی مگر اشکیات کا کوئی موقع نہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ ہم جاتے ہیں میں نے تقریبہ جھلسن میں یہ بات کہی دی تو بوڑی کی عورت ہنستوی مجھے اپنے طرف کھانچا اور میری پیشانی چوم لی پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز میری کمیز کی جیب میں ڈال دی ہنستوی میرا گال تھپ تھپاتوی موڑی اور اپنے مرد کے برابر جا کھڑی ہوئی اور اس وقت بہت دلکش لگ رہی ہی تھی دونوں گالوں کے گڑے اسے اور بھی حسین بنا رہے تھے میں نے بے خیالی میں جیب سے وہ چیز نکالی جو بوڑی کی عورت نے ڈالی تھی یہ ہماری جیب کی چابی تھی میں ہرانوہ کے اسے اس کے مرد کو دیکھا جاؤ یہ راستہ رنگون کو جاتا ہے بڑے مینا بھی ہنستوی آنکھ ماری تم سے جیب ہتیا کہ میری عورت پیرانو میں نہ نکل جاتی تو بیٹا تم پکڑے گئے تھے اب ان بدماشوں کا کوئی کھٹکا نہیں وہ پیچھے آئے بھی تمہارے پیچھے نہیں آئے گے میں آنکھیں پھاڑے میں دیکھ رہا تھا سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ کس طرح اس ہم تر جوڑے کے شکریہ ادا کرو انہیں نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا تھا میں نے بڑھ کر پہلے بڑے میہ سے پھر ان کے عورت سے بغلگیر ہوا کیکے دوڑ کے ان کے دونوں کے ہاتھ چوم رہا تھا ان کے گھٹوں کو ہاتھ لگا رہا تھا بڑے میرے دوستوں کی طرح میرے گرد میں باہریں ڈال دی بولے اب دیر مت کرو بیٹا سپیڈ اچھی رکھنا تاکہ تم پانچھے گھنٹے میں رنگون پہنچ جاؤ اور ایک بات کا خیال رکھنا رنگون پہنچ کے سب سے پہلے وہاں کے سیول ہسپتال چلے جانا ایک سرجن دوبے صاحب ہیں وہاں دوبے کے حوالے اپنے ساتھی کو کر دینا دیر مت لگانا اور بھولنا مت دوبے سے کہنا زورہ صاحب نے آزدی علاج کر دیا تھا اب آپ سنبھالو زورہ میرا نام ہے اچھا جاؤ کیکے نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا پھر ہاں میں سر علا تھا ہوا کہنے لگا پرواہ مت کرو شیر خان بھول بھی گیا تو میں نہیں بھولوں گا سرجن دوبے ہاں سیول ہسپتال بڑے نے خوش مزاجی سے سر ہی لائا اور کیکی کو اور مجھے آنکھ مار کے خداحافظ کہا وہ دونوں مرد دورت اپنی پونے ٹاک میں بیٹھے وہ ہماری طرف دیکھے بغیر تیزی سے اپنے گاڑی بڑی سڑکا نکال کر اپنا عجیب مغری بھارت بجاتے ہوئے روانہ ہو گئے ہم نے بھی ایک لمحہ ذائق کی بغیر جیب سنبھالی اور رنگون والے راستے پر اگتے چھلے گئے میں نے بڑی کے حدایت پر عمر کرتے رفتار تیز بلکہ بہت تیز رکھی روانہ ہونے کے پانچ گھنٹے اور دس منٹ بعد ہم رنگون شہر میں داخل ہو رہے تھے رات کے وقت بھی سرل اسپتال کا راستہ بتانے والے ہمیں ملی گئے ساڑھے پانچ گھنٹے بعد جب میں جیب کو اسپتال کے پارکنگ ایری میں لگا رہا تھا دن نکلنے والا تھا میں نے اس پینشن ڈیس پر پوچھا کہ سرجن دوبے کہاں ہے اور کمولا کہاں تو سکتی ہے تو ڈیوٹیوپر بیٹھے مرد نرسے بتایا کہ وہ ابھی بھی آئے ہیں اور فلان مرک کے کمرے میں ہیں میں کیکی کو لیتے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچا کیکے تھکن سے یا کسی وجہ سے کھڑے کھڑے لے لانے لگا کیا بات ہے میں نے پوچھا اس نے موں سے کچھ نہ کہا اپنے ہاتھ کی طرح اشارہ کر دے جس سے وہ دوسرے ہاتھ سے تھامے ہوئے تھا شاید تکلیف ہو رہی تھی میں نے دروازے پر دستہ دی تو کسی دوشتی سے ہوں کہا جیسے ہمیں دورا دینا چاہتا ہو یا کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹر مت کرو یا رکو کیکے نے دروازے پر ہاتھ بھی مارا وہ تکلیف میں تھا ڈاکٹر دوبے مریض کو دیکھ لیجئے پلیز انگریزی میں کسی نے ناٹا مریض کو صبح آٹھ بجے دیکھتا ہوں جاؤ میں کچھ کہہیں والا تھا کہ کیکے نے تکلیف سے تکلیف میں روتے ہوئے کہا میں زورہ صاحب کا مریض سن تکلیف میں ہوں پلیز مجھے دیکھ لیجئے تیزی سے دروازہ کھولا زورہ ظاہم کا نام جیسے کسی تلیس بھی نام تھا کہ اندر بیٹھے ہوئے سرجے نے بات پوری نہ سنی وہ صرف ایک آس تیر میں بازو ڈالے ہوئے تھا اپنے سفیاد کو تو لٹس تا گھسیر تا چھوڑ کر سرجے دوبے باہر آگئے اس نے باری باری موجود کیکے کو دیکھا لمحے بر میں سمجھ گیا کہ مریض کون ہے اور زخمیات کون سا ہے اس نے بڑھ کر کیکے کا ہاتھ پکڑا اسے اوپر اٹھائے ہوئے کیکے کو لیے وہ دو درازے چھوڑ کر تیسری تیز درازے میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا کہ کیکے کا زخم پھر تازہ ہو گیا ہے کونے تک اس کا ہاتھ خون سے سلخ ہو رہا تھا خدا رحم کرے میں نے دل میں کہا اب انتظار کے سیوا کیا کر سکتا ہوں اور میں دروازے کے باہر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا میں اور میرا ساتھیں ٹھیک وقت پر صحیح جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے ڈیرڈو گھنٹے تک اس کرسی پر بیٹھا ارسو ڈاکٹر عملے کو آتے جاتے دیکھتا رہا آخر کوٹ کے بٹن کھولتا اور وہ مات سے چہرہ پوجیدہ سرجن دو پہ باہر نکلا مجھے دیکھ کے بولاؤ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا مجھے بٹھا کے وہ خموشی سے بجلے کے پر کو لیٹر پر کافی بنانے لگا دو پہلے کافی منا کے اپنے سیٹ پر آیا تو مسکر آ رہا تھا میں نے تم سے دودھیا کریم کا نہیں پوچھا یا اس وقت نہ دودھ ملتا ہے نہ کریم اس لئے کافی پیو میٹھا کم لگے تو بتا دو کیا تمہارا نام شیر خان ہے اس نے عجیب طرح سے دو واتوروانی مجھے میرا نام پوچھ لیا میں نے کہا ہاں شیر خان میں نے شکریہ دیکھر کافی اٹھا لی کیکے کے بارے میں کچھ سوال نہ کیا مجھے معلوم تو خود ہی بتا دے گا اچانک بولا اس لڑکے کا نام کیا ہے کیکے اچھا اس کے گولی کس طرح لگی تھی وہ مہی سرجن تھا اس سے بات کیسے چھپی رہتی کہ گولی زخم گولی کا ہے میں نے کہا ہمارے دوست مونگلی کی ٹمبر زیادہ پر ڈاکو کا حملہ ہوا تھا اسی میں زخمی ہوا ہے اور پولیس کا کا چکر ہے پولیس سرجن کو کیا بتایا جا سکتا تھا کتنا نہیں میں اس کی صدر دیکھتا لگا وہ بولا مریض نے بھی ہوشی میں کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں جن سے لگتا ہے پولیس نے گولی چلائی تھی یہاں پولیس کیکے کے پیچھا کر رہی تھی ویسے ہی شیر خان تم اگر نہ بتانا چاہو تو مجھے کوئی اسرار نہیں میں نے دھیلے سے پوچھا سرجن دوبے میرا ساتھی اب کیسا ہے اسے اس بات میں سر ہی لائے میں نے کہا شکریہ آپ نے توجہ دی ویسے میں کچھ چھپانے بھی نہیں ہاں اگر آپ کو سرکاری ریکارٹ کے لئے معلومہ درکار ہیں تو میرے ایک درخواست ہے بولا نانا سرکاری ورکاری کچھ نہیں تم اگر نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ اگر چاہتے ہو کہ میں مریض کا نام پتا اور زخموں کی نویت کچھ بھی نہ لکھیں تو آسانی سے سب کچھ کر دوں گا زورہ میرا دوست ہے تم دونوں اس کا نام لے کر آئے ہو تم بھی دوست جیسے ہوگے میں نے کہا آپ سرکاری ریکارٹ میں کچھ بھی لکھ دو ہم نہیں چاہتے کہ ہم دونوں کا لی ٹمبر جیداد کا زورہ صاحب کا یا پولیس کا کوئی بھی ذکر آپ کے ریکارٹ میں آئے اصل قصہ یہ ہے کہ میرے ساتھی کوئی پولیس کی گولی لگی ہے ہم فرار ہو رہے ہیں اگر زورہ صاحب اس کا موٹر جو سمینا ملتا تو میرے ساتھی اب تو خون بے جانے سے مر چکا ہوتا اور میں قید میں ہوتا ڈاکٹر دوبی نے سمجھ دارے میں سر ہی لا بولا میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا زورہ صاحب بیچ میں ہے تو لازمہ دوسری بارٹری برمی پولیس ہوگی اور اس کی ورد پولیس سے واقعہ نفرت کرتی ہے میں نے اسے مختصر بتا دیا کہ برمی پولیس کا ایک وزیر میرے پیچھے ہے اس نے میرے باپ کو قید کیا ہوا ہے کیکی کو وہ جگہ معلوم ہے جہاں میرے باپ کو رکھا گیا ہے زورہ صاحب نے اور آپ نے میرے اس ساتھی کو بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے سرجن دوبی اپنی کافی پی چکا تو بولا اب آؤ اپنے ساتھی کو دیکھ لو وہ خطرے سے باہر ہے ابھی تو سو رہا ہے سمجھو بے ہوش ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی مگر تم دیکھ لو اسے اسپتال کے سپیشل وارڈ میں رکھا گیا تھا ہاتھ میں بھاری بھرکم پٹی بندی تھی کیکی کا تیرہ پیلا پڑا تھا اس کی آنکھیں بندتی مگر اس خون سے سانس لے رہا تھا کچھ دیر چکٹاپ کھڑا رہا کر میں نے سرجن دوبی کے ساتھ باہر آ گیا وہ کہنے لگا آؤ میرے باست بہت طورہ وقت ہے آٹھ بھنی میں مریض دیکھنا شروع کر دیتا ہوں تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے تمہارے بارے میں اب مجھے فکر ہو گئی ہے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا تو میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنا کچھ انتظام کر لوں گا وہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو سرجن دوبیہنسہ کہنے لگا میرا دوست زورا صاحب تمہاری فکر کرتا تھا ابھی بھی اس کو تمہاری فکر ہوگی بھلا میں تمہیں کیسے بے حفاظت چھوڑ دوں آج نہیں تو کل ضرور پولیس والے تمہاری اور کیکی کی تلاش میں عزت جائیں گے سرجن ٹھیک ہے رہا تھا میں نے ہاں میں سر ہی لائے اور اس سے پوچھا کہ پولیس سے کیسے پچھنے جا سکتا ہے ویسے تو مجھے اس سے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں تھی زورا صاحب کا عجیب و غریب علاج ان سے ایک تھا مگر پہلی چیز پہلے ہمیں پولیس سے خود کو بچانا تھا ڈاکٹر دوبیہ کہنے لگا تمہارے دوست کو پورے چار دن اسپطال میں آرام کی ضرورت ہے اس کے ہاتھ میں سولہ ٹانکیاں ہیں خون بھی کافی بہ گیا ہے میں چار دن اسے یہیں رکھوں گا اس دوران پولیس والے آئے تو انہیں ٹال دوں گا یوں سمجھو کہ کیکے تک انہیں پہنچنے نہیں دوں گا زخم کی کیفت کے بارے میں ڈاکٹر نے بتا جیسوس ہوئے نے کہا ہم نے رستے میں زورا صاحب کے علاج کے بعد ہاتھ کے زخم کو پوری طرح مندمیل ہوتا دیکھا وہ کیا تھا ڈاکٹر بولا نظر بندی سمجھو میس مریزم ایک طرح کا شوردہ زورا نظر بندی کا نمبر ون ہے اس نے اور اس کے عورت نے خون روکنے اور تکلیف رفع کرنے کو کچھ جلی بوٹے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اس عراج کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ایسی نظر بندی کرتے ہیں کہ خود مریز اور اس کے متعلقین سمجھتے ہیں کہ کسی طرح کا جادہ ہوا ہے اور ان کے عمل سے مریز کے زخم بلکل بھر گئے ہیں مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا نظر بندی ہٹاتے ہی مریز کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے سرجری ہو گئی ہے اب تمہارا ساتھی فطری انداز میں سے اتیاب ہوتا چلا جائے گا میں نے پوچھا کیا پولیس کی پوچھ گچ ہوئی تو اسپتال کا عملہ سرجن کی مدد کرے گا اور کیا کیکی کو ضرورت پڑھنے پر کہیں ادھر ادھر کر دیا جائے گا وہ ہنسا بولا مریز کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے پولیس والوں کو ادھر ہی ادھر کر دیں گے تو لو تمہیں بتا دیتا ہوں میرا سٹاپ وفادار ہے جیسا کہتا ہوں ویسا کرتا ہے مثلا اب میں اسپتال کے ریکارڈ میں تمہارے ساتھی کو لڑکا نہیں لڑکی رکھوں گا پولیس والے آئے بھی تو کسی زخمی لڑکی روٹتے ہوائیں گے ایک زخمی لڑکی کو جو سخت بھی حفاظتی ماحول میں ہوگی وہ مریز کی فیرست میں نظر انداز کرتے ہوئے چلے جائیں گے چاہت دن بعد ہم اسے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیں گے میں اس مہربان آدمی کی ہمدردی اور ذہنت کا قائل ہو گیا اس نے مجھ سے جیب کی چابی مانگی کہنے لگا ایک کبار خانہ ہے جہاں کباری اس کی صفائی دیکھ پال کرتا رہے گا دوبارہ جب بھی ضرورت پڑی اپنے جیب وہاں سے نکال کے لے جانا سرجن دوبی نے انٹر کام پور دو جگہ رابطہ کیا تھا دو آدمی آئے اس نے ایک کو میری چابی حوالے کی اسے میرا نام بتا کر ہدایت کی کہ مجھے پہچان لے معلوم ہے کہ چابی مجھ سے اسی کے پاس جانا ہوگا چابی لے کے اس شخص نے مجھے کارڈ دی ہے جس پر کوئی ٹیلی فون نمبر لکھا تھا اس نے بتایا کہ جیب لینے کے لیے پہلے اس فون نمبر پر رابطہ کرنا ہوگا دوسر سال میں اسپدال کے ملازموں کا اوبرال ٹوپی جوتے دستانے اور مو پر باندھوارا ماسک لائیا تھا میں نے ڈاکٹر کی موجودگی میں سب جیزیں پہلنی اس کے ساتھ ٹرالیں ڈھکیلتا سورج جن دوبے کو خدافیس کہتا ہوا روانہ ہو گیا ڈاکٹر کے کمرے کے سامنے کتاب بڑھتی جا رہی تھی مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہو گیا تھا ہم اسپدال کی اصل عمارہ سے ٹرالیں ڈھکیلتے ہیں ایک چھت پر پڑے راستے پر آئے میں نے جگہ کو سمجھے دور نظر دلائیتوں پھولوں کے کٹوں اور رنگین پتوں والی عرائشی جھاڑیوں کے پار اسپدال کی پورچ میں برمی پولیس کی دو گاڑیں رکتی دیکھیں میرا ساتھ پر ماسک کے نیچے سے بڑھ بڑھایا لوگ دیکھو آگئے یہ بدماش دیر نہیں کرتے ہم وارڈوں کے پیچھے جنر سٹاف کے کوارٹر والے علاقے میں آگئے میرے ساتھی نے جو میرے طرح اوورال ٹوپی دستانی اور ماسک میں چھپاوا تھا اور ویسے ہی گھنٹوں تک گھٹوں تک آئے گئے ربڑ کے بوٹ پہنے ٹرالی روک کے ایک کوارٹر دکھائے جس کا نمبر تیرہ تھا کہنے لگا یہ میرا کوارٹر ہے اب ہم دونوں کا ہے میں نے پوچھے تم اکیلے رہتے ہو کہنے لگا نہیں میں رہتا ہوں میری بیوی پدما رہتی ہے میں بولا اچھا معلوم نہیں ہمارے زبان میں پدما کسی کہتے ہیں میں خوب جانتا تھا ہاں کمل کے پھول کو وہاں سے کہنے لگا دو کمرے ہیں اس کوارٹر میں ایک میرے اور پدما کا اور دوسرا اب تمہارا ہو جائے گا میں نے کہا میری وجہ سے تم لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی کہہے کی تکلیف تم سوزہ سے چھاتمی لگتے ہو پدما کو کوئی اتراز نہیں ہوگا میں اور کیا کہتا وہ بولا گھر کا ایسے ہی ہے گھر والی کا مزاج دیکھ کے چلنا پڑتا ہے تین میرے پہلے بھی ایک مسلمان بھائی کو میرے کوارٹر میں ٹھڑایا دوبے جی نے پر وہ عجیب آدمی تھا میں گھر میں نہیں ہوتا تو پدما سے الٹیلٹی باتیں کرتا تھا مجھے ضرورت نہیں تھی جو اسے پوچھتا کہ وہ شخص کیسی الٹیلٹی باتیں کرتا تھا میں چھپ رہا مگر وہ خودی خاصا بھکی آدمی تھا بولا کبھی وہ کہتا تھا اسپطالوں میں بھوت ہوتے ہیں دن ڈوبنے اور دن نکلنے کے بیچ کھلے بھرتے ہیں جس کسی کو نظر آ جائیں بس اس کی جان کو لگو ہو جاتے ہیں سالہ ڈراتا تھا پدما کو میں نے بات ختم کرنے کو کہہ دی ہاں بعض لوگوں کو ایسی ہی بیکار باتوں کا شوق ہوتا ہے نہیں بیکار باتیں نہیں بڑا ہوشار تھا کہتا تھا مجھے بھوت اتارنا آتا ہے اور خبر نے کیا کیا اتارنا آتا تھا اس کو لالچی کہیں کہا میں نے سوچا کوئی ایار آدمی ہوگا ان میں یہ بھی اس سے پیسے کھیچنا چاہتا ہوگا میں نے یہ بات کہہ دی تو ایسی ہسا بولا ایار جیسا ایار تھا باتوں میں چلا کام نکال نہ جانتا تھا مجھے رست میں روکے روکے الجہ ہونے لگی تھی میں نے بات ختم کرنے کو کہا ہاں بڑے بڑے نوسترباز ہوتے ہیں ہر ایک سے رقمیں کھینچنے کے چکر میں رہتے ہیں وہ ہسا رقموں کا چکر میں نہیں وہ کسی اور ہی چکر میں تھا وہ علوم ہے ایک دفعہ میری نائی ڈیوٹی تھی اس نے مارے کمرے کا دراثہ تو تپایا دو بجے ہوں گے رات کے پردمہ کے لیے دی پوچھنے لگی کیا بات ہے بولا مجھے ڈر لگ رہا ہے ابھی بھوٹ نظر آیا تھا اگر کوئی حرج نہ ہو تم جب اپنے کمرے میں آ جانے دو ایک طرح پڑا رہوں گا اور بولا آدمی دو ہوں تو بھوٹ کچھ نہیں کہتا کچھ سمیتے ہو تم وہ کس چکر میں تھا اس آدمی کی باتیں سنکر مجھے خفص ہی ہونے لگی کس قسم کا آدمی ہے وہ یہ سب کیوں سنا رہا ہے میں ہوں ہوں کہہ کے دوست دیکھنے لگا وہ اپنے بیان کے جوش میں کہتا چلا گیا بولا ہم نے کچھ رقم چھپا کے رکھی تھی وہ ہمارے ہی کمرے میں تھی پوری کی پوری رقم کوئی چار ہزار کے نوٹ ہوں گے پدما نے سوچے مسلمان بھائی پیسے تینے کے چکر میں ہوتھوو سے ڈرنے کا ڈھونگ رچا رہا ہے کمرے میں آنا چاہتا ہے خبر ہے اس نے کیا کیا میں نے کچھ نہ بولا تو اس نے دوبارہ اس لیجے میں سوال کیا کیا پدما نے میں نے بیزاری سے کہا اس نے دروازہ نہیں کھولا ہوگا نا 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 وہ بہت ہوشیار ہے بھائی بولی تم جا اپنے کمرے میں میں ادھر ہی آتی ہوں دیکھتی ہوں کیسا بھوت ہے اور جب وہ ٹر گیا تو جھٹ اپنے کمرے میں تالہ ڈالا پدما اس دوسرے کمرے میں پہنچ گئی کہنے لگی لو ہو گئے دو آدمی اب تو بھوت کچھ نہیں گئے گا آ جاؤ ادھر لیٹ جاؤ جیل اپنا تکیا ہا ہا دیکھا اس کی سالے کی بھی کوئی چلاکی نہیں چلنے دی پدما نے میں اس کی صورت دیکھتا رہ گیا یا تو یہ بالکل ہی گیا گزرا بے اقل آدمی ہے کہ اپنے پدما کی طرح ہوشیار ہے اور اس سب کو سنا کہ مجھے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے سالہ گیرہ ہو آدمی مگر میں چھپ رہا کچھ دیر اپنی گھر والی کی فراست پر ساری لالا کہ ہسترہ پھر بولا یہ کوارٹروں کے آگے مردہ خانہ ہے مردہ خانہ میں جھڑکا سا لگا مگر دھڑکا لگنی کی بات نہیں تھی اسپطالوں میں مردہ خانے ہوتے ہیں وہ میرا رد مل دیکھ کر ایک دم خوش ہو گیا ٹھٹھا مار کے ہی سب بولا مردہ خانے کا سن کر چونکے کیوں میں نے کہا بس ایسے ہی چونکنے والی کیا بات ہے مردہ خانہ تو ہو گا ہی بولا ہاں مردہ خانہ بھی اور سراف کا بھی میں نے بھی دینے میں کہا اچھا کہنے لگا اچھا سراف ایک آدمی تھا اب دو ہو گئے ہیں اچھا مگر میں نے سوچا میں یہ سب سنانے کیا ضرورت ہے سمجھے دو کس طرح ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں لگا خبر بھی ہے اور کون دو ہو گئے ہیں میں اس کی صدح تکنے لگا وہ بولا کہ ابھی نہیں سمجھے ہم دو ہیں نا تم اور میں پہلے مردے کو سیٹ کرنے کا عدد پہنچانے کا کام ہے اکیلا کرتا تھا اب تم میرے اسسٹنٹ ہو گئے ہم دونوں ملکت سمحا لیں گے ان سالوں مردوں کو وہ چلتے سب کہہ رہا تھا میں وہی کا وہی کھڑا رہا حد ہو گئی مجھے نہ صرف ایک مردہ گھر کے اٹنڈینٹ کے ساتھ ٹھہرہ جا رہا تھا بلکہ اس کا مددگاہ بنا دیا گیا تھا یہ ڈاکٹر دو بی مردت دیکھو اور بولا کیا بات ہے بات کیا ہوگی مجھے اب ترارہ چلا تھا میں نے پوچھا کیا واقعی میں تمہارا اسسٹینٹ ہوں وہ بولا ہاں کوئی تو ہوتا ہے میرے اسسٹینٹ کام کر کر کے میری کمر رہ گئی ہے مردوں کی مردوں کو سلیپر سے ٹولی سٹیچر پر اور ٹولی سے سلیپر چلاتے اتارنے میں سمجھو آدمی کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے میں نے غصے کی سٹیج پر تھا کہ ڈاکٹر دوبے کے کمرے میں گھس کر اسے بے رکے بغیر وہ سنا سکتا تھا مگر مرکے میں نے ایک نظر اسپتال کی مین بیلنگ پر ڈالی یادہ ہے کہ ہمارے پورچ میں اس وقت بھی برمی پولیس کی دو گاڑیاں کھڑی ہیں اور سپیشل وارڈ میں لڑکا کے کے لیٹا ہے جسے بوجھے گا مولومت جہاں میرے بابا سمد بنگی صاحب کے برمی وزیر نے روک رکا ہے خصہ کرنے کا وقت نہیں تھا میں خاموشی سے مڑا اور اپنے مردہ گھر کے انچار پردما کے اس میاں کے پیچھ پیچھے چلنے لگا وہ ٹرالی دکیلتے ہو سیدھا مردہ خانے تک پہنچا ٹرالی چھوڑ جیپ سے چابیوں کو نکال کے اسے درادہ کھولا اور کتابیوں نے چگوٹوں پر رکھی بارہ پندرہ لاشوں سے میرا تاریف کرانے لگا یہ مرڈر کا کیس ہے اسے برو پر دے کے ابھی بھی در روکنا ہے روکنا ہے ایسا کہہ رہا جیسے نہیں نہیں روکا تو مرڈر کے سواری لاش اٹھ کے چل دے گی اور برف برف دے کے یہ خوب تھا برف دے کے روکنا ہے عشویت دے کے روکنا ہے پھر کہنے لگا یہی بڑی بھی رات میں پہنچائی گی ہے لکپتی لوگوں کا مردہ ہے اسے لے جائیں گے تو دانپون کرتے ہیں نوٹ بانٹتے ہیں لائیں گے تمہارے میرے حصے میں بھی ٹھکٹا کچھ ٹپٹا پا جائے گی اور ادھا بڑا یہ کنگلہ ہے اس کی بھلی چلائی ہے مگر اسے بھی لکپتی بڑی بی بی کی طرح زیادہ برف ٹکانا ہے تو پوچھو گے کہ یہ کنگلہ وارث ہے تو اسے زیادہ برف کائے کو ٹکائی جائے گی ہاں پوچھو گے نا میں نے کہا ہوں مہنسا تم پوچھو گے تو اس کا سوال کا جوا میں نہیں دوں گا ابھی نہیں دوں گا بعد میں تمہارے سمجھ میں سب آہی جائے گا میں چپ رہا مردہ گھر کے سب پنکے گھنگو کرتے چلتے رہے اس طرح ایک ایک کر کے مردہ کے بارے میں اطلاع فرام کرتا وہ اس ڈھنڈی اور دعوں کی بو سے بوجل ہوا میں اجلیے گھومتا رہا پھر جیسے خود سیر کر رہا ہو مجھے سیر کرا رہا ہو ایک مردہ کو دکھا کے بولا یہ جیب کترا تھا پولیس کے ٹارچے سے مرا ہے مگر دیکھو اس کے پیر کے مردے سے بننے کارٹ پر لکھا ہے کہ نمونی میں چل بسا سالے جھوٹے کہیں کہ اور ہاں اسے دیکھو موٹے کو یہ جب زندہ تھا تو بڑا دھرمات پر بنتا تھا ان کے سیکلو شیش مطلب چلے اور پیار کرنے والے بس آتے ہی ہوں گے اسے لے جانے ہمیں ہاتھیں نہیں لگانا پڑے گا اس کے شیش آگیٹے موٹے موٹے تگڑے لڑکے جے جے رام جے جے سیہ رام کرتے گھوسائیں گے اور اسے ایسے اٹھا لے جائیں گے جیسے چونٹیا نکتی دانے کو اٹھا کر لے جاتی ہیں نکتی دانا سمجھتے ہو میں نے کہا ہاں مٹھائی کا دانا وہ بولا کہنے لگا اس سالے موٹے دھرمات پر کے چلے چونٹے منوں مٹھائی اپنے ساتھ لاتے ہوں گے لاش کو لے جاتے ہو یہ مٹھائی بانٹنا شروع کر دیں گے بس طریقہ ہے ان کا مٹھائی سب سے پہلے تو بھی مجھے دیں گے خیال سے لینا دنوں تیلیوں کو جوڑ کے جتنی دیل لے لینا اور گرنے مت دینا ذرا سے بھی گریت نہیں تو حرامی مار مار کے تمہارا بھرتا بنا دیں گے بھرتا سمجھتے ہو وہ اسی طرح بقواس کرتا اور لاشو کا دعروف کراتا رہا تیرہ میں سے ایک کسی بیچاری مسلمان کی میتی مجھ سے کہنے لگا یہ تمہارا مسلمان بھائی یہ خبر ہے میں کیسے پتہ لگا میں نے ویسے بیخانی پوچھ لے کیسے وہ بولا کیسے پتہ چلتا جب ٹھڑنے پانے کے شاور مارنے کو اس کا کپڑا پپڑا ہٹایا تو دیکھا میں نے جل سے کہا ہاں ہاں اچھا اچھا ظاہر ہے کہنے کہ ٹرالے ادھر ہی چھوڑ دے آؤ کوارٹر پر چلیں کچھ کھا پی لیں وہ کھانے پینے کا ذکر اس فطری بردکل بھی سے کر رہا تھا جو گھر کے بورچی خانے میں ہی اچھی لگتی ہے میں نے موں ڈال کے موں بنا کے کہہ دیا پہلے پہلے سبی کے ساتھ ہوتا ہے تم تو مسلمان بھائی ہو تمہارے ساتھ تو اور بھی مشکل ہے اور کیسے مشکل ارے یہی نہ کہ تم لوگ ماس کھاتے ہو ماس سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے ارے گوشت اور گوشت اور گوشت ادھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے وہاں تک گو میں نے پھر بات کر دیا ہاں سمجھتا ہو اوہ چلو وہاں ساں چند جلد رکا ملکہ لاشکتہ دیکھے مسکلاتے بھی ہاتھ لاتے بولا اوکے بی بی بیو ہا 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 پتا ہے امریکن فلموں میں بڑے بڑے جوان لڑکیوں کو بی 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 بولتے ہیں ادھر آج ایسی جوان لڑکی تو کوئی نہیں ہے ایک سنتھالی عورت ہے پھر وہ کچھ نہیں کہتی کالی کلوٹی کبھی کبھی تو ایسی ویسی فل فلوٹی آتی ہیں کہ سب دیکھتے رہو ایک ڈچ عورت آئی ہے اسے گولی مارتی تھی کسی دوسرے ڈچ عورت نے عورت کیا ابھی لڑکی تھی پہلے میں سمجھتا جیسا آدمی سرکا بھال ہوتا ہے ویسا اس کا پر یار شیر خان میں نے کندے پر ہاتھ مارکی سے خود سے آگے کر لو کہا چابی سنبھال لو میں کنڈا کھنچ کے تالہ دبانے والا ہوں پھر باپ میں مت کہنا کہ چابی اندر رہ گئی ہے وہ ہر بڑھا کے اپنی چابی ٹٹرولنے لگا نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے